السلام علیکم فرینڈز ویلکم تو میری چینل آج کی ریسیپی کیک کی ہے جو کہ بہت ہی جھٹ بٹ بنے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب پہلے کر لیں چلی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ون کپ تھی ہے کریم اس کو دو سے تیم منٹ ہم بیٹ کریں گے اب میں اس میں ڈالوں گی جیلی کا ون پیکٹ آپ کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں اب میں نے جو ڈش یوز کہہ رہی ہوں وہ موسٹی ہم کیک بنانے کیلئے اسمار کرتے ہیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر میں بسکٹس کے لیئر لگاؤں گی دور میں ڈپ کرتی جاؤں گی ون بائی ون رکھتی جاؤں گی بسکٹس آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں اسی طرح میں ایک لیئر لگاؤں گی اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس کے اوپر میں ایک لیئر اور رکھوں گی بسکٹس کی سبر میں ایسی ریسپیس بہت اٹریک کرتی ہیں جس میں کوکنگ بلکل نہ ہو آپ بنائیں یقین جانے بہت مزہ آئے گا نہ صرف یہ جھٹ پٹ بنتا ہے بلکہ جھٹ پٹ ختم بھی ہو جاتا اتنے مزے کا اتنا ٹیسٹی ہے سیکنڈ لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے اب میں اس کے اوپر کریم لگاؤں گی جس کے اندر میں نے جیلی ڈال کے رکھی تھی آپ جیلی میں کوئی بھی فلیور دے سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر بیلنس کروں گی یہ بلکل ایکول کرنی ہے کریم لگانی اور بہت زیادہ ٹھک نہیں لگانی ادروائز بہت زیادہ کریمی ہو جائے گا اچھے سے لیول کر لیں گے اس کو اب ہم دوبارہ سے بسکٹس کی لیئر لگائیں گے سیم اسی پروسس کو دوبارہ روپیٹ کریں گے اب میں سیکنڈ لیئر لگا رہی ہوں اس کے اوپر میں ایک تھن سی لیئر لگا رہی ہوں کریم کی اچھے سے ایکول کریں گے میں نے اس میں سے کچھ کریم کو الگ سے کر لیا تھا جو کہ میں بعد میں استعمال کروں گی آپ بھی ایسے ہی کریے گا کریم کو میں نے اچھے سے ایکول کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر جو کلنگ ریپ ہے اس کو ٹائٹ لی کور کر دوں گی ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے اس کو میں بلکل ٹائٹ کر دوں گی اور اس کو میں نے اب اوور نائٹ رکھنا ہے فریج میں فریزر میں نہیں رکھیں گے فریج میں رکھیں گے میں نے اس کو اوور نائٹ رکھا تھا یہ بہت اچھا سیٹ ہو چکا ہوا ہے بہت ایزی لی اس کے اندر سے نکل آئے گا کوئی مشکل نہیں ہوگی اتنا آسانی سے نکلتا ہے اس کی میں نے سائٹ چینج کی اب میں اس کے اوپر سے کلنگ ریپ اتار دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی بہت ایزی لی ہم اس کا کلنگ ریپ اتار رہے ہیں کلنگ ریپ رموف کرنے کے بعد اب میں اس کی جو کریم ہے اس کو ذرا ایکول کروں گی صرف ہم نے اس کو تھوڑی سی نیٹ فارم میں لے کر آنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ایزی لی کرنے کے بعد اب میں نے جو ویپ کریم بچا کے رکھی تھی اس کے اندر میں نے تھوڑی سی اور جیلی ڈالی یہ تقریباً ون ٹیبر سپون کے قریب ون ٹیبر سپون کے قریب ڈال کے میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو پائپنگ بیگ میں ڈالوں گی اب میں پائپنگ بیگ میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر جسٹ ہم ایسے لگاتے جاہیں گے آپ کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو جسٹ میں نے اس کو فیل کرنا ہے اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہیں تو ابھی سکپ کر سکتے ہیں لوکوائز بہت اچھا لگ رہا ہے ہوفیلی کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی فرینڈز جو میرے چینل پر نئے ہیں سو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں اب میں نے ون ٹیبر سپون کے قریب لیے دوبارہ سے جیلی ڈرائی جیلی اس کے اوپر سپرنکل کرنی ہے میں نے اس میٹھے میں چینی کا استعمال بھنکو نہیں کیا کیونکہ جیلی میں بھی چینی ہوتی ہے بسکٹس بھی میٹھے ہوتے ہیں سو اس وجہ سے آوائٹ کریے گا بہت پیارا لگ رہا ہے کلر بھی بہت پیارا لگ رہا ہے آپ اس میں کوئی بھی فلیور کوئی بھی کلر جیلی کا لے سکتے ہیں جو آپ لائک کریں آپ اس کو ایدھا پیسٹری کے طور پر بھی انٹروڈیوز کروا سکتے ہیں فرینڈز بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں یہ میٹھا نہ صرف مزے کا تھنڈا ہے چل تھنڈا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت مزے کا صوف بھی ہے آپ بھی اپنی فیملی کے لیے ضرور ٹرائے کریں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ